بسرہ کی سرزمین پر ایک شخص پر اس کا نام حبیب تھا نام اور پیارہ تھا لیکن کام ان کا اچھا نہیں تھا حبیب نام تھا اور اس حبیب کو بسرہ کے اندر حبیب سون ہوڑ کے نام سے لوگ جانتے تھے وہ تجارت کرنا تھا اللہ نے اسے درقیہ کا فرمائی اس کے پاس دولت آئی تو اس نے سوچا چلو دولت میری ہے تو عیاشی کر لی جائے آج ہمارا بھی معاملہ ہی ہے دولت ملتی ہے تو عیاشیوں کی طرف ہو جاتے ہیں دولت ملتی ہے تو عبراہوں کی طرف چلے جاتے ہیں دولت ملتی ہے تو شراب کیٹھوں کو عباد کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں دولت آتی ہے تو جوانکاری کیٹھیں ہم سے عباد ہو رہے ہمتے ہیں دولت ملتی ہے تو سود کا کانوبار ہمارے گھر سے شروع ہو جاتا ہے اب تب دولت انسان کو آتی ہے تو عیاشی کی طرف جاتا ہے جبکہ دولت اللہ تبارک وطالہ جو اللہ انسان کو دولت دینا بھی جانتا ہے وہ اللہ تبارک وطالہ ان لوگوں کی دولت کو چھیننا بھی جانتا ہے آپ اس طرح پر ملا رہے ہیں کہ حالے بس دولت ہے جو چاہوں میں در سکتا ہوں جو اللہ تمہیں دینا بھی جانتا ہے وہ اللہ تبارک وطالہ تم سے لینا بھی جانتا ہے تو جب دولت آ جائے تو یاشو کی طرف نہ جائے گوڑو حبیب سود ہور کا بسنا کی سبمین پر اسی نام سے لوگ جان دیتے ہیں سود کا کاروبار اس نے شروع کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ہی گھال ہے دولت ہمارے پاس آ جائے سود کا کاروبار ہم جو ہے کو شروع کر دیتے ہیں جبکہ سود کے متعلق بہت سی وعی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرائی ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سود لینے والا سود دینے والا اور سود دلانے والا اور سود پر جو گواہ بنتا ہے یہ چاروں انسان اس گناہ میں برابر کے شریف ہیں یہ چاروں انسان جو سود دیتا ہے وہ بھی گنے گار ہے جو سود لیتا ہے وہ بھی گنے گار ہے جو سود دلاتا وہ بھی گنے گار ہے اور سود پر جو انسان گواہ بنتا وہ بھی گنے گار ہے اور گناہ کتنا بڑا اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا پورے کھانے کی بات نہیں کی حضور نے آ حضور نے فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ سیاہ کیا یہ سود کھانے والوں کی بات ہے ایک لکمہ کا کسی نے کھایا ہو پورے کھانے کی بات بھی حضور نے نہیں کی ایک لکمہ اگر کسی نے سود کا کھایا ہو تو علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے چھتیس مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ سیاہ کیا ہو اب سوچیں ماں کے ساتھ سیاہ کرنا یہ کتا بڑا بڑا ہے حضور نے فرمایا سود کا جو انسان ایک لکمہ کھاتا ہے اس انسان کے لئے کھناہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن آج ہم فخر کے ساتھ اس کاروبار کو گانے ہیں نہ اس وقت ہمیں شریعہ کیا آدھاتی ہے اور نہ ہی اس وقت ہمیں طریقہ کیا آدھاتی ہے بس صرف ہمیں اپنی طبیعت یاد آدھاتی ہے ہماری طبیعت جو کہہ رہے مال ہوں جمع کرنے چاہے وہ حرام کا جمع ہوا ہو چاہے وہ حرام کا جمع ہوا ہو کسی طریقے سے مال ہمارے پاس آنا چاہیے یاد رکھنا سود کا کاروبار کرنے والے کان کھول کر کے اپنے ذائن کے سرلے جس پر آن پر جب بھی کھانا کھانے کیلئے بیٹھیں تو ضرور سوچنے ہم جو کارا کھانے کیلئے جا رہے ہیں یا ہم نے جائز طریقے سے کمائے یا کی نہیں کرایا ہے یہ سود کا عام تو نہیں ہے تو دولت جب آتی ہے تو انسان سود کی نرب چلا جاتا ہے ہمیں پسا کے اندر رہتا تھا دولت اس کے پاس آئی سود کا کاروبار اس نے شروع کر دیا سود کھا تا سود دیتا تھا لوگوں کو اور حالات یہ تھی ظلم یہ تھا کہ جب سود وہ لوگوں کو دیتا تھا اور جب وصولے کے بعد ہی آئی تھی تو بری شدت کے ساتھ سود کو وصولہ کر دیا تھا بری سختی کے ساتھ بری شدت کے ساتھ وہ انسان جو ہے وہ سود کو وصولتا تھا ایک وقت اس نے جو ہے کسی شخص کو اس نے سود دیا اور سود کا پیسہ جو ہے وہ لینے کے لیے اس کے گھر کی طرف جو ہے وہ چل دیا جب اس کی گھر کی طرف چلا راستے میں جب پہنچا تو راستے میں محلے کے اندر کچھ بچے جو ہے وہ روڈ پر کھیل رہے تھے جب بچوں کی نظر اس حبیب سود خود پر پڑی تو بچوں کی زبان سے یہ آواز نکل آئی کہ اے لوگوں ہر جاؤ یہ دیکھو حبیب سود خود آ رہا ہے اگر اس کے پیر کی ملٹی بھی اگر ہمارے کبھروں پر رکھئی تو اللہ تبارہ بہتالہ ہم سے آواز ہو جائے گا یہ بچوں کی زبان سے اکرانا اے لوگوں ہر جاؤ حبیب سود خود آ رہا ہے اور اتنا بھائی ازاری نے اس کی پیر کی ملٹی بھی اگر کپڑے پھیل گئی تو پھر اللہ تبارہ بہتالہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا بچوں کی یہ بات حبیب سود خود کے دل پر جاؤ کرتی لگ گئی کہتے ہیں نا جب اللہ تبارہ بہتالہ کسی کو ہدایت دیتا ہے یا اللہ تبارہ بہتالہ جب کسی کو سیدھا راستہ دیانا چاہیتا ہے تو یہ اسواب لوگوں کے سامنے آتے ہیں یہ چور اس کے دل پر بڑی گئی گئی اس نے سنا اور دل کے اندر یہ تصور کیا یا بچے بھی ہر جو ہیں وہ محلے کے ہمارے تعلق سے اتنا بھونی بات اپنے ذہن کے اندر رکھنے ہیں اپنے دل کے اندر وہ انسان اس گھر کے اندر جاتا ہے گھر کے اندر کچھ آمار سے آواز دیکھون ہے میں اتنا پیسہ واپس لینے کے لیے آیا ہوں اندر سے ایک عورت کی آواز آئی میرے شوہر دھر پر نہیں ہے وہ آپ کی سوٹ کا پیسہ جو آپ سے لیا تھا وہ سی کا جو ہے وہ اندرزام کرنے کے لیے رہے ہیں ابھی وہ دھر بھی موجود نہیں ہے حدیب سوٹ کھوڑ نے کہا کہ میں جو ہے وہ خالی ہاتھ تک ہی واپس نہیں جاتا ہوں جب تک میں اتنا پیسہ لینے ہی ہوں گا تب تک میں واپس نہیں جا سکتا حدیب سوٹ کھوڑ دھر کے اندر کچھ ہوا تو دیکھتا ہے کہ پیپ کے اندر بھگری کے پائے اور سر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں اس کی نظر جب اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو ہے تمہاری گھر میں بھگری کے سور پائے رکھے کھانے کے لیے تم لوگ میں سب کہا کہ اکتر رہے ہو تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں تین بچے ہیں کئی دیو سے انہیں کھانا نہیں کھایا ہے میرے شوہر یہ بھگری یہ سر اور پائے مانگ لے کر کے آئے تھے تاکہ یاد بھرا کر کے اپنے بچوں کو پھلا سکو اپنے بچوں کا پیٹ پھر سکو یہ اس لیے رکھے ہیں یہ کنس لے کر کے آئے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہیں وہ آپ کے پیسوں کا اندزام کرنے کے لیے گئے ہیں حبیب سنکھول آگے پڑھتا ہے سر اور پائے کو اٹھاتا ہے اور گیتا ہے جا تیرے بچے کھائیں یا مر جائیں اس سے مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ بھگری کے سر اور پائے دے کر کے جا رہا ہوں تیرے شوہر آئے کی طور سے کہیں جنا کہ پیسے دے کر کے جائیں اور اس کے جتنے پیسے بھنیں گے وہ پیسہ جو ہے پوپار لیں گے وہ حبیب سنکھول نے اس بھگری کے سر اور پائے کو پھایا اپنے گھر کے طرف چلنے لگا تو بچوں کے پیر پکڑ لیا یہ شخص ہم پر ظلم نہ در کہیں کہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے میرے باپ تمہارے پیسوں کا انتظام کرنے کے لئے گئے ہیں تھوڑا سا قائم دے تو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے لیکن خدا رہا ہمارے پیٹ پر ظلم نہ کروں وہ شخص نے لاکھ مار کر کے بچوں کو ہٹا دیا اور رہا تم کھاؤ یا مر جاؤ اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے میرے پیسے ملنے چاہئے حبیب سنکھول اس بھگری کے سر اور پائے کو لے کر لے جاتا ہے اپنی گھر میں اپنی بیوی کو لیتا ہر کہتا اسے بھناوں اور آج جو ہے اچھے سے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے گا بھگری کا سر اور پائے ہانڈی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے پکنا شروع ہو جاتا ہے جب سر اور پائے پکا ہے وہ اس کی خشفوں بھولے محلے کے اندر گوچتی ہے ایک شخص ایک فقیر حبیب سنکھول کے دعوازے پر دستر دیتا ہے حبیب سنکھول وہاں نکلتا ہے اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانا دے تو میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے اللہ کے نام پہ تھوڑا کھانا اگر ہوئے تو روٹی ہوں نے دے میں کھانا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے حبیب سنکھول نے کہا کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتا اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو کہیں آؤ جاؤ کوئی اور آس کا پکڑو یہاں سے تمہیں کھانا نہیں دے سکتا ہے اسے نصفوں نکال دے آپ نے گھر سے ہر فتیر آپ کے دروازے پر کبھی بھی ماننے کے لیے نہیں آتا ہے آپ کے دروازے پر جب کوئی فتیر آئے تو ہکارت کی نگاہوں سے نہ دیکھا جائے آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو آپ دے دے پیسہ آپ کے پاس ہے تو دے دے نہ ہو تو محبت سے بھول کر کے اسے آگے نکال دے لیکن کبھی بھی ہکارت کی نظر سے دیکھ کر کے اور اسے ہمتیر سمجھ کر کے اپنے دروازے سے نہ بھرایا جائے اس لیے کہ جب کوئی رسائل کوئی فتیر آپ کے دروازے پر آئے کچھ ماننے کے لیے تو اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیرے والوں میں بنایا ہے مانگنے والوں میں نہیں بنایا ہے ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم فتیر آپ کے دروازے پر صرف مانگنے کے لیے نہیں آتا ہے بہت سے فتیر ہو بھی آتے ہوتے ہیں جو مانگنے کے بہانے آپ کو کچھ دے دے کے لیے آتے ہیں اور سن اگر میری گھر کے اندر کھانا ہوتا بھی تو اگر میں تجھے کھانا دے دوں گا تو وہ امیر نہیں بن جائے گا لیکن اگر میں نے تجھے کھانا دیا تو میں غریب ضرور بچاؤں گا آج یہی سوچ آری بھی ہے ہم سوچتے اللہ کرام میں دے رہے گے تو بہت کم نہ پڑ جائے مسجد میں جھوان کے دیناتے ہیں تو دس روپیہ پر ہی مشکل سے ہماری جیب سے نہیں کرتا ہے کہ اگر دس روپیہ بھی اللہ کرام میں دے دیا تو پھر ہمارے پاس وجہ ہی رکھا یہی دس روپیہ ہم کان کی دکان پی جانتے کسی بھی سکتے ہیں یہ ہاں یہ سوچ ہماری بن چکی ہے جبکہ اللہ تبارک ورانہ نے سام لفظوں میں قرآن قریم کے اندر فرمایا ہے جو انسان اللہ کرام میں ایک خرش کرتا ہے اللہ اسے دس ادا فرماتا ہے لیکن یہ سوچ ہماری نہیں ہے ہماری سوچ جو ہے وہ صرف ہم اللہ کرام میں جب خرش کرنا ہوتا ہے کبھی ہماری سوچ بنتی اگر دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے دے دیا تو یہ کم ہوتا ہے اللہ کرام میں دینے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا ہے اللہ کرام میں دینے والے انسان کی مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے اگر میں نے تجھے کھانا دے دیا تو تو امیر توری بن جائے گا لیکن اگر میں نے تجھے دے دیا تو میں غریب ضرور بن جاؤں گا اسے طرقہ دیکھر نے اپنے درمازے سے ایکار دیا اس فقیر نے اپنی ہاں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور کہا اللہ انصاف میں تجھ سے ہی مانتا ہوں کیونکہ تیری وہ بارگاہ ہے جہاں سے کبھی بھی کسی کے ہاں پر برا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تیری بارگاہ سے ہمیشہ حساب آتا ہے اللہ فوری انصاف فرمانا اتنا کہنا تھا کہ وہ اس فقیر جو ہے درمازے سے چلا جاتا ہے حبیب صوت خور اپنے بھر کے اندر جاتا ہے خوشی خوشی دل کے اندر خوشی کی ایک نئی نہم لیے ہوئے ہے کہ آج جو ہے آرام سے کھانا کھایا جائے گا دسترخان سجا دیا جاتا ہے وہ بکرے اور سر جو پکے ہوئے تھے اس خلابر کے ہانی جو ہے وہ دسترخان پر رکھی جاتی ہے خوشکو ایسی تھی کہ پورا محلہ جو ہے اس خوشکو کو سنگ رہا تھا اس نے جیسے ہی ہانی کے اندر جو ہے وہ چمز دارہ سالن کو نکارنے کے لئے سالن کو مدٹی سے باہر نکارا تو کیا دکھتا ہے کہ وہ پورا سالن خون کے اندر تبدیل ہو گیا ہے وہ پورا سالن خون بن چکا ہے ایک نہ بھوٹی اس کے اندر نظر آلہی ہے نہ سالن نظر آلہا ہے ہاں کی جودی بھوٹی کھا کر کے خون بن چکی ہے جو سالن تھا وہ بھی خون کے اندر تبدیل ہو گیا ہے جب چمز سے سالن نکال آجاتا ہے تو سالن کی وضائے اس کے اندر سے خون نکلتا ہے حبیب زودخور جب اس واقعات کو دیکھتا ہے تو دل کے اندر دل کی کہنائیوں میں وہ چوٹ لگتی ہے کہ شاید اب میرا وقت آمی آئے اب اگر میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوا تو شاید اب دنیا کے اندر چیرہ مشکل ہو جائے گا اسی وقت میں بسرہ کی سزرین پر اللہ کے ولی حضرت سیدنا زنور حضرت خواجہ حسن مسری رحمت اللہ تعالی اس وقت حیات تھے اور بسرہ کی جانہ مسجد کے اندر آپ خطاب کر رہے تھے اے لوگوں اللہ کی باردہ میں توقع کر رہو اللہ تعالیٰ طوبہ قبول کرنے والے کو پسند کرناتا ہے مسجد کے اندر سے ایک شخص خرام ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور میرے دھنا پر پڑے ہیں میں نے بہت پڑا ظلم کیا ہے کیا میرے جھرموں کو اللہ معاف کرنا لے گا تو خاجہ حسن مسری کی زبان سے لگلتا ہے کہ آج کے دن اگر حبیب سودخور بھی اگر تعالیٰ طوبہ کرنے تو اللہ اس کی تعالیٰ طوبہ کو قبول کرنا لے گا خوالی اے حبیب سودخور مسجد کے بگل میں کھڑا اس آباس کو سن رہا تھا جیسے ہی آباس سنی مسجد کے اندر ناہی ہوا خواجہ حسن مسجد کے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا حضور آپ مجھے توبہ کرائیے میں آپ کی بات توقع کرنا چاہیتا ہوں خواجہ حسن مسجد کے پوچھا آئے کون دور کہا جس حبیب سودخور کا آپ نام لے رہے ہیں دنیا مجھے کو حبیب سودخور کے نام سے یاد کرتی ہے حضور آج میں تمام دعاوں سے میں اپنی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضور آج آپ اپنے دستے کبارک سے توبہ کرائیں خواجہ حسن مسجد نے حبیب سودخور کو جو ہے وہ مسجد کے اندر کو توبہ کرائی ابھی ان سودخور میں توبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہا حضور میں سچی توبہ کرتا ہوں آج سے تمام دعاوں کو میں چھوڑ لوں گا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی بزاروں گا ابھی مسجد پہ توبہ ہی کیا تھا مسجد سے باہر نکلتا ہے وہی محلے کے لنگے اس سے پہلے جب آیا تھا سائے محلے کے لنگے بھاکتے تھے اے لوگوں ہر جاؤ حبیب سودخور آ رہا ہے اگر اس کے قدموں کی دھولتی علم جسم پر لگ رہی تو اللہ داراس ہوگا آج جب توبہ کر کے پلک کرنے جا رہا ہے تو محلے کے بچے بھی آپس سے بات کرتے ہیں اے لوگوں ہر جاؤں حبیب آ رہا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے تو آج ہی ہم سب کا حبیب پندر کے آ رہا ہے ہم سب کا محبوب پندر کے آ رہا ہے اب سارے بچے جا کر کے اس سے مسابہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی یہ ارمان لیے ہوئے حبیب جو ہے اپنے گھر کی طرح پرابانہ ہوتا ہے